اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب فیریت سے ہوں گے اردو کی جماعت میں آپ کو خوش آمدید چلیں کتاب کا سفر نمبر چودہ کھولیے یہاں پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں برطن میں بہت سارے پھل پڑے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پر اکٹے اور ایک الگ پلیٹ میں ایک مالٹا ہے جو کہ اکیلہ ہے تو آج میں آپ کو ایسے حروف پڑھاؤں گی جو کہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور جو دوسرے حروف کے ساتھ نہیں ملتے جس طرح یہ پھل اکیلہ ہے تو اسی طرح یہ حروف بھی اکیلے رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں مہینہ ہے ساتھ اور سال ہے دو ہزار بیس عنوان ہے ہمارا آئیے ہم ان حروف کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنے سے بات میں آنے والے حروف کے ساتھ نہیں ملتے یہ ٹوٹل دس حروف ہیں ٹھیک ہے یہ وہ والے حروف ہیں جن کی آدھی اشکال بھی نہیں ہوتی اور جو اکیلہ رہنا پسند کرتے ہیں تو میں نے آپ کے لئے جو ہے حروف کے ساتھ لفظ بھی لکھا ہے تاکہ آپ کو مثال سے سمجھ آسکیں پہلا حرف ہمارے پاس ہے الف ٹھیک ہے الف سے جو میں نے لفظ آپ کے لئے بنایا ہے وہ ہے رات اب دیکھیں درمیان میں جو ہے الف ہے رے سے الگ ہے اس کے ساتھ ملا وہ نہیں ہے اور تے سے بھی الگ ہے اس کے ساتھ ملا نہیں ہے اکیلہ ہے ٹھیک ہے رات دوسرا ہے حرف الف مدع الف مدع سے لفظ بنا ہے عام تو دیکھیں الف مدع میم سے الگ ہے یہ اس کے ساتھ ملا وہ نہیں ہے ڈال سے ڈال ٹھیک ہے الف اور لام الگ ہے ڈال سے ذرہ زے رے اور ہے سے الگ ہے ڈال سے ڈھول رے سے ریل گاڑی رے سے توڑ اب یہاں پڑے جو ہے آخر میں آیا ہے اس سے پہلے دو حروف آئے ہیں تے اور واو اب دیکھیں تے اور واو دونوں اکھٹے ملے ہوئے ہیں آپس میں تے واو تو بن گیا ہے لیکن رے ان سے الگ ہے زے سے زیور جے سے جالہ باری اور واو سے ورک ورک کاغذ کے صفحے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے حروف یاد رکھنے ہیں یہ ٹوٹل دس حروف ہیں چلیں اب صفحہ نمبر اٹھارہ کھولیے اس صفحے پہ ہم نے کرنا ہے مثال کے مطابق الفاظ بنائی اور لکھی یہاں پر آپ کو کچھ حروف نظر آ رہے ہیں درمیان میں ایک حرف لکھا ہوئے الف مدہ جی ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ الف مدہ وہ حرف ہے جو کہ اپنے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو نہیں ملاتا ہمیشہ اکیلہ رہتا ہے اب ہم الف مدہ سے الف مدہ کے ساتھ ہم دوسرے حروف جو ہے اس سے ہم نیا لفظ بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جیم میم نون سین یہ جو ہے ان حروف کی پوری شکل ہے تو آئیے یہاں پر انہیں ایک مثال دیوی ہے الف مدہ کو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے جو حرف ہے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے الف مدہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس لکیر سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے جیم کو اس کے ساتھ لکھنا ہے تو دیکھیں جیم کو ہم نے اس کے ساتھ لکھا جیسے کہ منگل ہو یا بدھ ہو جو بھی موجودہ دن ہو اس کو اردو میں کہتے ہیں آج اس کے بعد الف مدہ کو نون کے ساتھ ہم ایک لفظ بنا لیں گے الف مدہ پہلے لکھیں گے اور نون الف مدہ نون آن آن پھر ہے الف مدہ اور اس کے ساتھ میم تو یہ ہو جائے گا آم الف مدہ اور اس کے ساتھ لکھیں گے سین یہ بنجے گا آس ٹھیک ہے اب اسی صفحے پر نیچے دیکھئے یہاں پر حرف لکھا ہے تے اور یہ تے کی چھوٹی شکل ہے یا پوری شکل جی یہ تے کی جو ہے آدھی شکل ہے اب یہاں پر بے رے نون کاف لکھیں اور یہ حرف کی کون سی شکل ہے جی ہاں یہ حرف کی پوری شکل ہے تو اب آدھی شکل والے حرف تے کو ہم پوری شکل والے بے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ لفظ بن جگہ تے بے تب یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی آدھی اشکال والے حرف ہوتے ہیں وہ دوسری حرف کے ساتھ مل کر نیا لفظ بناتے ہیں اب تے جو ہے تے کی آدھی شکل دیکھیں یہاں پر یہ ہے تے کی یہاں تا یہ تے کی آدھی شکل ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے بے کی پوری شکل کو ملا دیا تو یہ تے بے تب بن گیا اسی طرح تے اور نون کو آپس میں ملائیں گے تو کونسا حرف بنے گا تے نون تن یہ تے کی آدھی شکل جو یہاں پر دائرے میں ہے اندر لکھاوا اور یہ نون کی پوری شکل یہ نون کو ہم نے تے کی آدھی شکل کے ساتھ ملایا تو تے نون تن بن گئی ہے ہم نے جوڑ کر لکھ دیا اب اسی طرح ہم تے کو رے کے ساتھ جوڑیں گے تو کونسا لفظ بنے گا تے رے کر اور تے کو ہم کاف کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے تو یہ بن جے گا تے کاف تک ٹھیک ہے تب تن تر تک چلی کتاب کا سفر نمبر انیس کھولیے یہاں پر ہم نے کرنا ہے نیچے دیئے گے الفاظ کا توڑ اور جوڑ لکھئے توڑ کہتے ہیں حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا اور جوڑ کا مطلب ہے کہ ان حروف کو اکھٹا ایک ساتھ لکھنا اب الیف مد سین آز تو یہ بچوں آپ دیکھیں یہ اکھٹا لکھا ہوا ہے یا یہ توڑ کر لکھے ہوئے ہیں جی ہاں الیف مد اور سین جوڑ کر لکھے ہوئے ہیں لفظ حروف کو اب یہاں پر ہم ان کو توڑ کر لکھیں گے تو پہلے والا حرف جو ہے ہم پہلی خالی جگہ پور میں لکھیں گے اور دوسرے والا حرف جو ہے وہ ہم دوسری خالی جگہ پور میں لکھیں گے تو پہلا حرف ہے ہم نے الگ لکھ لیا اور یہ سین ہے ہم نے سین الگ لکھ دیا تو یہ ہم نے اس لفظ کو ہم نے الگ الگ کر کے توڑ کر لکھ دیا اب اس کو دوبارہ ہم جوڑیں گے تو الیف مد اور سین کو ہم اکھٹا لکھیں گے دیکھیں جیسے یہاں پر ہے الیف مد سین تو یہ جوڑ کر ہم نے لکھ دیا تو جب حروف کو ہم الگ لکھتے ہیں اس کو توڑ کہتے ہیں اور جب ہم ایک ساتھ اکھٹا لکھتے ہیں حروف کو تو اس کو جوڑ کہتے ہیں ٹھیک ہے بے نون بن بے نون توڑ کر لکھ دیا اور بے بے آپ کریں تاکہ آپ کو توڑ جوڑ کی سمجھ جائیں اسی طرح نیچے ہے ان حروف کی دائرہ لگائیے جو اپنے سے بات میں آنے والے حروف کے ساتھ نہیں ملتے جیسے کہ میں نے ابھی آپ پڑھائے ہیں وہ حروف جو کے اپنے ساتھ کسی دوسرے حروف کو نہیں ملاتے تو آپ پیچھے صفح دیکھ کر بھی آپ اسے مدد لے سکتے ہیں اور یہ حروف جو ہے مکس لکھے میں ہے اور اس میں سے آپ تلاش کرنے ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کی آدھی شکل بھی نہیں ہوتی اور جو دوسروں کے ساتھ نہیں ملنا پسند کرتے کٹا لگائیں ان پر ٹھیک ہے اب اگلے صفح پر آئیے صفح نمبر بیس پہ ہے حروف کے الف کے ساتھ مل کر بننے والی آوازیں پڑھئے اور لکھئے اب یہاں پر یہ حروف لکھے میں ہے بے جیم ڈال سین تے خے زے غین اب ان حروف ان سب حروف کو ہم الگ الف ملا کر لکھیں گے تو یہ دو حرفی لفظ بن جائے گا جیسے بے اور الف کو ہم توڑ کر لکھیں دو حروف تو بے کو الف کے ساتھ جب ہم جوڑ کر لکھیں گے تو یہ با با بن جائے گا اسی طرح جا جا دا آ دا اب دیکھیں جیم آدھی شکل والا حرف ہے اسی لئے وہ الف کے ساتھ آسانی سے جڑ گیا ہے دیکھیں یہ جیم یہاں تک آدھا ہے اور الف اس کے ساتھ یہاں پر مل گیا ہے تو یہ جا جا بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے دال جو ہے ایسا حرف ہے جو کہ اکیلہ رہنا پسند کرتا ہے تو دال کو ہم الف کے ساتھ نہیں ملا سکتے دیکھیں دال اور آگے یہاں پر ہمارے پاس ہے اور پھر ہے تو بچوں ان حروف کو جو ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھئے بار بار آپ ان کی پریکٹس بھی کریے اور ساتھ میں آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ